اسلام علیکم دوستو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ماجون سپاری پاک کے فائدے اس کا مزاج استعمال کا طریقہ کون کون سے مرض میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے کیا فنکشن ہیں اور کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں کیسے اس کو لینا صحیح ہوتا ہے اور کون اس کو لے سکتے ہیں ساری جانکاری آج اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہیجاما سینٹر بہیڑی بریلی سے امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اور یہ جانکاری جو میں نے آپ کو بتائی اس کو دینے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلی بار جڑے ہیں اور بلائیگن بٹن ضرور دبا دے تاکہ آنے والے دنوں میں جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو نیا نوٹفیکشن آپ کو ملے گا آپ ہر ویڈیو اسی طرح سے دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں گے چلیے بات کرتے ہیں ماجون سپاری پاک کی سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کا نام ماجون سپاری پاک کیوں رکھا گیا دیکھیں ماجون ایک قیوامی مرکب ہوتا ہے جس میں دواؤں کا پوڈر اور شہد اور شکر کا قیوام ملا کر کے تیار کے جاتا ہے اور چٹنی کی طرح نہ تو گاڑا ہوتا ہے نہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے چٹنی کی طرح سیمی سولیڈ جو دواؤ ہوتی ہے وہ ماجون کلاتی گلے سپاری اس میں جزے خاص یا مین کانٹین کے طور پر شامل کیا گیا اس لئے اس کا نام ماجون سپاری پاک رکھ دیا گیا اس کے فائدے کے اگر ہم بات کریں تو یہ قابض ہے قبض پیدا کرنے والی دواؤں ہے مطلب بہتی چیز کو روکنے والی دواؤں ہے مقوی رحم یوٹرائن ٹونک ہے مقوی باہ سیکشوال پاور کو بڑھانے والی دواؤں مغلز منی منی کو گاڑا کرنے والی دواؤں یہ اس کے فائدے اور فنکشن کی بات ہوئی سوری فنکشن کی بات ہوئی اب اگر ہم بات کریں کون کون سے بیماریوں میں کون کون سے مرض میں ہم اس کا استعمال کریں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ قابض ہونے کی وجہ سے بہتی چیز کو روکتی ہے یعنی کہ اب یہاں پر مزاج کی بات بھی آپ سمجھ لیں یہ مزاجی اعتوار سے سردخشک دوائیں اور سردخشک دوائیں جو ہوتی ہیں وہ بہتی چیز کو روکتی ہیں یا کسی چیز کو گاڑی کرنے کا کام کرتی ہیں یا انفکشن کو دور کرنے کا کام کرتی ہیں سیلان الرحم لیوکوریا کی جو شکایت ہوتی ہے فیمیل میں خاص طور سے اس کو روکنے کا کام کرتی ہے اور بہت مشہور دوائے ہیں ماجون سپاری پاک کے نام سے اکثر لوگ آتے ہیں اور اسی نام سے دوائے خرید کر کے لے جاتے ہیں اتنی مشہور دوائے ہیں کہ اس کو صدیوں سے اس کا استعمال چلا رہا ہے فیمیل کی خاص طور سے بائیڈ ڈسچاج یا سفید پانی یا جو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کمر کٹنا اس کا علاج کے لیے بہترین دوائیں سورت انزال پری میچر ایجوکیلیشن ایکشل پاور جو کمزور ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح سے فیمیل میں سیلال و رحم کی شکایت ہوتی ہے اسی طرح سے میل کے اندر جریان منی کی شکایت ہوتی ہے یعنی کہ منی بینہ ارادہ خارج ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے اس کو دور کرنے کا کام بھی یہ ماجون سپاری پاک کرتا ہے منی کو گاڑا کرنے کا کام کرتا ہے اور خاص طور سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جن فیمیل میں حمل نہیں ٹھہرتا ہے یا بار بار کوئی پریشانی کی وجہ سے حمل خراب ہو جاتا ہے یا لمبے وقت تک حمل نہیں ہو پا رہا ہے نہیں ٹھہر پا رہا ہے تو یہ حمل کو روکنے کا کام کرتی ہے استقرار حمل کا کام کرتی ہے مطلب حمل کو روکنے یعنی کنسیب کرنے کا کام کرتی ہے خاص طور سے اس کے لیے بھی استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور حمل کے بعد یعنی کہ پریگننسی کے دوران جو کمزوری آتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کر جاتا ہے پریگننسی کے دوران استعمال نہیں بلکہ جو ڈیلیوری ہو جاتی ہے وضع حمل جب ہوتا ہے یعنی ڈیلیوری کے بعد میں جو کمزوری ہوتی ہے فیمیل کو تو وہ بھی اس کا استعمال کریں یہ کمزوری کو بھی دور کرنے کا کام کرتی ہے یہ تو اس کے فائدہ فنکشن کی بات ہوئی اس میں سپاری پاک گجوز خاص کے طور پر شامل ہے اور بہت ساری دوائیں ہیں اگر میں آپ کو دوائیں بتاؤں گا دوستو تو لشٹ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی آپ یہیں اس کا فائدہ جان لیں اور بنانے کا طریقہ تو ایسا ہے کہ ان چیزوں کو جب بنا کر کے دکھاتے ہیں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے ایسے تو ایک دم بہتر سمجھ میں نہیں آئے گا اب اس کو لینے کا اگر ہم بات کریں تو دس گرام صبح اور شام دس گرام بھی لے سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ ایک ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے کمزور لیڈی جو ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ کمزوری ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو جو پریشانیاں میں نے بتائی ہیں میل فیمیل دونوں کے لیے دونوں ہی کنڈیشن میں اس کا استعمال بہترین ہے اور اچھے فائدے بھی ہیں بہت مشہور دوائے صدیوں سے اس کا استعمال چلا رہا ہے کونسی کمپنیاں بناتی ہیں میں آپ کو بتا دوں دوا کانا تبیہ کولیش شما ہمدرد ریکس اور آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ رمی کمپنی کی ہے بیشٹ اور بہترین پروڈکٹ ہے رمی کمپنی کا دیلیوی کمپنی کا بھی بہترین ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا خرید سکتے ہیں جو بھی آپ کے نزدیک میں ملتی ہو اس کا اگر سائیڈ ایفکٹ کے ہم بات کریں تو پریگننسی کے دوران اس کو استعمال نہ کریں پریگننسی نہ ہونے کی وجہ سے جب استعمال کر سکتے ہیں یا ڈیلیوری کے بعد استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شگر کے پیشنٹ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ میٹھی دبا ہوتی ہے اور اگر کوئی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اس کے بعد ہی استعمال کریں امید کرتا ہوں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے وہ پسند آئے ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں اگر جانکار اچھے لگی چینل کو سبسکرائب کریں کسی بیماری کا علاج آپ گھر بیٹے کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں آن لائن کنسلٹیشن کے سویدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے یہاں فی میل اور میل دونوں ڈاکٹر موجود ہیں آن لائن علاج کیا جاتا ہے آن لائن کنسلٹیشن کے لئے تھوڑے فیس لگتی ہے آپ لیکن گھر بیٹے علاج کرا سکتے ہیں دوائیں اگر خریدنے کی بات ہے تو آپ ہم سے کوریر کے ذریعے دوائیں منگوا بھی سکتے ہیں ملتا ہے پھر کسی اگری ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں خدا حافظ